اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں سعودرپ کی کوئی ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا رمضان کے مہینے میں بینک کے ٹائم کے بارے میں خبر آئی ہے کس ٹائم بینک کھلیں گے اور اس کے علاوہ عید اور بکرہ عید کی چھٹی کے بارے میں خبر آئی ہے اور اس کے علاوہ نکل کفالے کے بارے میں اور فلائٹ کے اندر ایک یاتری نے دوسرے یاتری کے اوپر پیشاپ کر دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ضروری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریگویسٹ ہے ویڈیو کو سروسرے کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی سینٹرل بینک ساما کی طرف سے خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بینک کس ٹائم سے کس ٹائم تک کھلیں گے اور اس کے علاوہ عید الاجہ اور عید الفطر پر جو چھٹیاں ہوں گی بینک کی کتنے دن کے لئے بینک بند رہیں گے اس کے بارے میں یہاں پر خبر آئی ہے جو کہ آپ کو جاننا بہت جروری ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سعودی ربکندر جو بینک کھلنے کا ٹائم رہے گا وہ صبح دس بجے سے رہ کر کے شام چار بجے تک رہے گا اور اس کے علاوہ جو منی ٹرانسفر والے بینک ہیں جیسے ٹیلی منی ہے یا انجاز بینک ہے یا اس کے علاوہ بھی جہاں سے آپ پیسہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں تو ان کا ٹائم جو رہے گا وہ ساڑھے نو بجے سے لے کر کے ساڑھے پانچ بجے تک رہے گا تو آپ بھی چیز کا خیال رکھیں اگر آپ رمضان کے مہینے میں پیسہ بھیجنے کے لئے جائیں گے تو جو منی ٹرانسفر والے بینک ہیں وہ ساڑھے نو بجے سے لے کر کے ساڑھے پانچ بجے تک ہی کھلیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایدل فطر کی چھٹیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سترہ اپریل کو ڈوٹی ختم کرنے کے بعد چھٹیاں شروع ہو جائیں گی بینک کی اور پھر پچیس اپریل کو دوبارہ سے بینک کھلیں گے اور اس کے علاوہ ایدل ازہ یعنی بکرائیت کی چھٹیوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بائی جون کی ڈوٹی کرنے کے بعد چھٹیاں شروع ہو جائیں گی پھر دو جولائی دو ہزار تیس میں دوبارہ سے بینک کھلیں گے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکے اس کے علاوہ یہاں پر سعودی رب کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سعودی رب کے اندر بھی ساپ اور بچھو بکنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ ویڈیو الکسیم کی ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی رب کے اندر ٹڈیاں تو بک رہی ہیں لوگ انہیں شوک کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اب جو ہے یہاں پر کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی جب ٹڈیاں جو ہے بک رہی ہیں تو کیوں نہ ساپ بچھو بھی بیچنے شروع کر دی جائیں چائنہ کی طرح لیکن شاعر وہ بھول گئے تھے کہ یہ سعودی عرب ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ الکسیم پولیس نے اس سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے جو ساپ اور بچھو کو بیچ رہا تھا اس کے لئے یہاں پر ایک اور خبر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دلی کے رہنے والے ایک بندے نے فلائٹ کے اندر ایک دوسرے یاتری کے اوپر پیشاپ کر دیا تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایک خبر اس کے بارے میں سنی ہوگی کہ ائر انڈیا ائرلائنز کے اندر بھی ایک یاتری نے دوسرے یاتری کے اوپر پیشاپ کر دیا تھا تو ایک اور یہاں پر خبر سامنے آئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دلی کا رہنے والا یہ بندہ ہے اور یہ امریکن ائرلائنز سے امریکہ سے دلی کے لئے آ رہا تھا اور اپنے ہی پاس بیٹھے ویکتی کے اوپر اس نے پیشاپ کر دیا اس کے علاوے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس ائرلائنز سے یہ آیا تھا دلی یعنی امریکن ائرلائنز نے بھی اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے اس کے اوپر پین لگا دیا ہے اور جو ان کا ریٹن ٹکٹ تھا اس کو بھی کینسل کر دیا ہے تو اب یہ یاتری کبھی بھی امریکن ائرلائنز سے سفر نہیں کر سکے گا اور اس کے علاوہ دلی پولیس کی طرف سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس بندے کے اوپر پیشاپ کیا گیا ہے اس نے اپنا نام جاہر کرنے سے منع کر دیا ہے اور کوئی بھی رپورٹ درج کرانے سے بھی انکار کر دیا ہے پاب ایسی گھڑناوں کے بارے میں کیا کہنا شائیں گے کمنڈ کر کے جرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ جوازات کی ٹوٹر ایک آن پر ایک بھائی نے نکل کفالے کے بارے میں ایک بہتی جروری سوال پوچھا ہے اور اکثر جو ہے لوگ کمنڈ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ جو ان کا کفیل ہے اور یہ جو ہے فیملی ڈرائیونگ کے ہاں پر کام کرتے ہیں تو ان کا جو کفیل ہے ان کا اقامہ نہیں بنوا رہا ہے اس کو تزدید نہیں کرا رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جوازات نے اس کا جواب دیا ہے اگر آپ اپنا نکل کفالہ کرانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے کفیل سے نو سی لیٹر لینا ہوگا اور جو نیا کفیل ہے آپ کا وہ جو ہے اون لائن ریکویسٹ بھیجے گا آپ کے اپشار ایک آنٹ پر اور آپ کے کفیل کو بھی آپ کو بھی ایکسیپ کرنا ہوگا اور آپ کا جو پرانا کفیل ہے وہ بھی جو ہے پرمیسن دے گا آپ کو اور اس میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں سات دن کا ٹائم ہے یعنی سات دن کے اندر اندر آپ کو جو ریوریسٹ آئی ہے اس کو ایکسیپ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس ورگر کا نکل کفالہ کرانا ہے تو اس ورگر کے اوپر حروب کی رپورٹ نہیں ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر یہ بات اس لیے بتایا گئی ہے کیونکہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ مانے جے کفیر اقامہ نہیں بنا رہا تو پریشان ہو کے جو ہے وہ پھر بھاگ آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو آپ کا کفیل ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ کے اوپر حروب کی جو ہے رپورٹ درج کرا دے گا پھر جو ہے آپ کا جاہر سی بات ہے نکل کفالہ ہو گئی نہیں جب تک آپ اپنے حروب کی رپورٹ کو ختم نہ کرا دیں پھر بھی آپ کو جو ہے اپنے پرانے کفیل کے پاس ہی آنا پڑے گا کل ملاگ یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ جس کفیل کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کی پرمیسن آپ کو لینی ہی پڑے گی علاوہ ریات پولیس نے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے ایک فنکسن کے اندر ہتھیار کی نمائش کی اور اس کی ویڈیو بنا کر کے سوسل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو ان دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو دیکھیں کچھ دن پہلے جو ہے ایک اور خبر آئی تھی جس میں ایک گیر ملکی کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ ہتھیار کی نمائش کر رہا تھا تو اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر مان لیجیے کسی کفیل کے ہاں پر یا کسی کمپنی میں آپ جو ہے کام کر رہے ہیں کوئی اچھا سعودی جو ہے آپ کو جاننا والا ہے دوست ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو انوائٹ کر لیا انہوں نے کہ آپ جو ہے شادی میں آ جائیں چاہے وہ کام کے لیے یا ایز ایک گیسٹ کے طور پر آپ کو جو ہے وہاں پر بلائے گیا ہے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جو گیر ملکی ہے وہ بھی اس میں انوال ہو جاتے ہیں ویڈیو بنوانے کے لیے یا فوٹو کچھوانے کے لیے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں اور سوسل میڈیا پر تو اس طرح کے فوٹو آپ بلکل بھی پوسٹ نہ کریں اس کے علاوہ ایک ویڈیو سعودی پبلک سیکیورٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں سعودی ربکندر کافی ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے گیر ملک کی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ یہاں پر بھیق مانگنے کا کام کر رہے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سعودی ربکندر بھیق مانگنا قانونی ضرم ہے اگر کوئی بھی یہاں پر بھیق مانگتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے اور اس کو جیل کی سجا بھی ہے پھر یہاں سے اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یہ بھی سعودی ربکہ سفر نہیں کر سکیں گے تو یہ کچھ ضروری جان کر رہی آئی تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ جو ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ مجھے ڈائریکٹ انسٹاگرام پر بھی میسیز کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ